بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ امید خریت سے ہوں گی آج ایک نئی تقریر کے ساتھ اور آج کا انوان ہے حب الوطنی وقت کا اہم ترین تقاضہ ہیں ہم نے ان تند ہواوں میں جلائے ہیں چراغ جن ہموں نے پلٹ دی ہیں بساتے لکی جن ہواوں نے پلٹ دی ہیں بساتے اکثر نہ کرو غم ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کیلئے جناب صدر مزید سامین اکرام آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں وہ ہے حب الوطنی وقت کا اہم ترین تقاضہ ہیں جناب صدر رب جلیل کا قرآن وحدت کی اہمیت کو یگانگت کی ضرورت کو استقامت کی فضیلت کو امت کی طاقت کو دفاع کی سالمیت کو اور حب الوطنی کی لازمیت کو برگرا کنکنے کیلئے ارشاد ہے آپس میں جگڑا نہ کرو ونہ ہمت ہار دوگی فرد قائم ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں صدر زیوکار چند لمحوں کیلئے میں تاریخ کے جھروکوں سے ارض پاک کی حب الوطنی کو دیکھتا ہوں تو مجھے بے پناہ مصائب اور رنج و غم اور علام دکھائی دیتے ہیں لیکن سم مصائب کے باوجود ان چہروں کو بشاش بشات دیکھتا ہوں کیونکہ ان کو اپنے وطن سے محبت ان کو ان قربانیوں پر مجبور کرتی تھی اور انہی قربانیوں کے سلے میں یہ ارض پاک مرز وجود میں آیا جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا معذر سامین گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری حب الوطنی کی بھی نظر کو بھی نظر لگ گئی ہے ہمیں اپنے وطن کا جس طرح خیال رکھنا تھا ہم اس انداز سے رکھ نہیں پائیں ہر طرف ظلم و بربریت کا بزار گرم ہے آج قاتل بھی ہم ہیں مطول بھی ہم ظالم بھی ہم مظلوم بھی ہم کہ ایسے حالات میں حب الوطنی پر وانچڑ سکتی ہے نہیں جنابے والا نہیں یہ حالات پستی کو دعویٰ دے رہے ہیں ملک کی بنیادیں کمزر ہوتی جا رہی ہیں جبکہ اسلام ہمیں بار بار تلقین اور تعقید کرتا ہوا کہتا ہے تمہیں بلندی مل سکتی ہے بالا دستی مل سکتی ہے کامیابی مل سکتی ہے دفاع جرت بھی مل سکتی ہے یزدانی نصرت بھی مل سکتی ہے بشرتی کہ تم اللہ کی برسی کو مضبوطی سے تھامل شکریہ امید ہے آپ کو یہ تقریر اچھی لگی ہوگی اللہ تعالی آپ کو دین و دنیا کی بھلیتہ فرمائے ہر کام دیان میں کابیابی دے آمد آمد